بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ذابطے اور قانون پر وہ ذابطہ اور قانون اللہ تعالی نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا وَاللَّيْسَ لِلْإِلْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کہ انسان جب تک محنت نہیں کرے گا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہی اب محنت کرنا اللہ تعالی نے شرط قرار دیا ہے اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ قرآنی فکر کے مطابق کہ محنت ہر شخص کرتا ہے مگر کوئی تانگ دست ہوتا ہے اور کوئی خوشحال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَفْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ رب العالمین نے رزق کی فراخی یا رزق کی تنگی اس کا تعلق اس نے اپنی مشیعت سے جوڑا ہے آج کے درس میں آج کی اس بیان میں آج کی اس کلاس میں میں یہ حقیقت اپنے نوجوانوں کو بالخصوص سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کیے بغیر بہت کچھ بننے کے خواب دیکھتے ہیں نہیں پڑھیں گے اور اچھی پوزیشنوں کی امیدیں لگا کے بیٹھیں گے محنت کی یہ بغیر مالدار بننے کی خواہش لے کے بیٹھے رہیں گے تھوڑی محنت کر کے زیادہ عجر حاصل کرنے کی محنت آرزو و تمنا لے کے بیٹھے رہیں گے قرآن پاک نے اس حقیقت کو بڑے مختصر اور بڑے جامع اور معنی الفاظ میں انسانوں کے ذہن میں ڈالا ہے کہ کچھ لینے کے لیے کام کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی جدو جہد کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگی آپ دیکھئے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بختلف انبیاء کرام اور رسل عزام صحابہ کرام تابعین اہل بیت اتحار تاریخ میں حدیث میں قرآن میں تفسیر میں ان کے حوالے سے بڑی تفصیل گفتگو کی ہے وضاحت کے ذات گفتگو فرمائیے کوئی بھی تو ایسا شخص نہیں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں کہ جسے اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے عطا فرمایا ہو اور اس نے محنت نہ کی ہو جدو جہد نہ کی ہو اپنا خون پسینہ نہ بہایا ہو یعنی میں آج کے اس درس کے حوالے سے یہ جو فکر اور یہ سوچ اگر آپ کے ذہنوں میں کسی کونے میں اگر یہ مستور اور پوشیدہ ہے تو اسے نکالنا چاہتا ہوں کہ محنت کے بغیر اللہ تعالی کچھ نہیں عطا فرماتا دوسرا اصول یہ کہ محنت کے بعد کسی کی قسمت میں خوشحالی اور کسی کی قسمت میں تنگ دستی یہ خوشحالی اور تنگ دستی کے فیصلے اللہ نے آپ کے عمل سے نہیں جوڑے ہوئے یہ اللہ تعالی نے اپنی مشیعت سے جوڑے ہیں اب ان دو باتوں کو سمجھنے کے بعد انسانوں میں سب سے مقدس سب سے برگزیدہ اور سب سے اللہ کو محبوب طبقہ انبیاء اور رسل کا ہے انبیاء اور رسل کی آپ اگر تاریخ پڑھیں تو حضرت دعود علیہ السلام اپنے hands سے کام کیا کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کام کیا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کام کیا کرتے تھے حضرت ختیجہ کا مال لے کر بسرہ تشریف لے جاتے تھے اور ان کا سمان بیچ کر حق کے خدمت لیا کرتے تھے اور خود مولا علی کرم اللہ تعالی واجل کریم ان کے حوالے سے سیر اور احادیث کی کتابوں میں ہیں کہ آپ عجرت لیتے تھے محنت کرنے کے بعد اس میں سے ایک عجرت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اونٹ کے ذریعے سے کونے سے پانی نکال کے کھیتوں کو سراب کیا کرتے تھے اس کی عجرت لیتے تھے اسلام میں جس چیز کی ناپسندیدگی ہے وہ ہے نکمہ پان کاہل ہونا سست ہونا محنت نہ کرنا اپنے وقت کو صحیح استعمال نہ کرنا یہ اسلام میں اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ علم اور عمل کے اس درجے پر ہے کہ جسے دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم لوگ ایک محنتی قوم ہیں حالانکہ رب العالمین نے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے محنت شرط قرار دی ہے اور ہم اس خدائی اصول اور ذابطے کے بغیر ہم اپنے زندگی گزار کے پھر کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں اب رہی بات کہ محنت تو کرنی ہے اب خوشحالی اور تنگ دستی ان میں سے اگر کوئی خوشحال ہے تو اللہ کا شکر کریں اگر وہ تنگ دست ہے تو وہ یقیناً چاہے گا کہ میں تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف آ جاؤں تو اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصول بتائے ہیں دو راستے بتائے ہیں جن کا انتخاب آپ نے کرنا ہے پہلا راستہ یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اب بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری تو تنخواہی بہت تھوڑی ہے میں تو مزدوری کرتا ہوں بڑے مشکل سے بچوں کے پیٹ پالتا ہوں میں کیسے خرچ کروں اللہ کے بندے اللہ نے یہ تھوڑے کہا ہے کہ اگر تو تھوڑا کماتا ہے تو زیادہ خرچ کر رب نے تو کہا ہے بِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ جو میں دیتا ہوں اس میں سے خرچ کرو تھوڑے یہ زیادہ کی بات نہیں ہے جب آپ اپنی تھوڑی آمدن میں سے اللہ کے راستے میں تھوڑا نکالیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو ستائیسو گناہ تا فرمائے گا مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ستائیسو دے گا اب وہ ایک روپیہ کوئی اس سے کوئی محل کوئی بزنس تو نہیں چلا سکتا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایک روپیہ سے کوئی تکلیف دور کرنے والی ہے کوئی پین کلر ہی لے کے خرید لیں اور وہ اسے کھا لیں جو آپ کے لیے دعا کریں تو رزق وصت کے لیے میراکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراکر اللہ کے نام پر اس کے بندوں کی خدمت کرو اور خرچ کرو تو رب دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ تنگ دست ہیں تو خوشحال ہو جائیں گے اور اگر خوشحال ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے خوشحالی میں اضافہ فرمائے گا اور دوسری چیز میراکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کسرت سے استغفار کرو کسرت سے استغفار کرنے کے دو فائدے آپ کو روحانی طور پر ہوں گے پہلا فائدہ یہ کہ جو گناہ جمع ہو گئے ہیں ان میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور دوسرا روحانی فائدہ یہ کہ جب آپ اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی میں لگ جائیں گے تو مستقبل میں آپ مزید گناہ نہیں کریں گے اس لیے کہ میں تو پہلے گناہوں کا بوجھ ہلکہ کرنے کی فکر میں ہوں تو پھر نیا گناہ کیسے کروں یہ آپ کو روحانی طور پر فائدہ ہوگا اور دنیاوی اور مادی طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کی قوت میں اضافہ فرمائے گا یہ دو طریقے ہیں دو اصول ہیں آپ اس کو آزمائیں 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 شریک ہیں میں انہیں پھر دہرانا چاہتا ہوں ایک اس کا نتیجہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کبھی بھی یہ آپ بات ذہن میں نہ رکھنا کہ کچھ کیے بغیر کچھ ملے گا محنت کرنی ہوگی تدویر کرنی ہوگی سوچنا ہوگا گھر سے نکلنا ہوگا محنت کرنی ہوگی اور پھر محنت کے دوران اگر آپ سردی میں نکلتے ہیں تو سردی برداشت کرنی ہوگی آپ کو اگر آپ گرمی میں نکلتے ہیں تو پھر دھوپ اور اس کی تپش آپ کو برداشت کرنی ہوگی یعنی پھر محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھی رکھ دی ہیں جو آپ کو محنت سے روکیں گی گھر کی مجبوری ہیں بچوں کا بیمار ہونا گھر میں کوئی لڑائی جھوڑا ہونا یہ آپ کو پھر گھر سے باہر نکلنے سے روکے گا کہ آپ محنت کریں آپ رزق کمائیں اب یہ بھی ایک اصول اللہ کا ذہن میں بٹھا لیں آج کے اس گفتگو میں چند بڑے بنیادی اصول کیونکہ میں اس تفہیم دین جو کلاس ہیں اس کے پشلی کلاس میں میں نے آپ کو اس کی افادیت اور فائدے بتائے آج میں اس کلاس کو آگے بڑھانے کے لیے تفہیم دین کے لیے جو ہم پڑھیں گے اس کی بنیاد آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کی بنیاد یہ ہے کہ رب العالمین نے ایک تو جدوجہت رکھی پھر جدوجہت کے ساتھ امتحان ازمائش ابتلاہ فتنہ اسے ازمائش کہتے ہیں وہ اللہ نے رکھ دیا ہے آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کے لیے کافی ساری رکافتیں کافی ساری پریشانی ہیں کافی ساری موسم کی ہوگی گرمی سردی کی ہوگی بارش آندھی کی ہوگی یہ آپ کے راستے میں حائل ہوں گی آپ نکلنا چاہتے ہیں رزق کمانے کے لیے پیچھے آپ کو ہوگا کہ میرا بچہ بیمار ہے میرے والدین بیمار ہے انہیں ہسپیٹل لے کے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو منیج کرنی پڑیں گی اور آپ کو اپنی محنت اور جدوجہت کے سفر کو جاری رکھنا ہوگا دعاوں میں بڑی برکت ہے دعاوں میں بڑی برکت ہے مجھے آپ بتا یہ کہ انبیاء سے بڑھ کر کون دعا کر سکتا ہے اور پھر انبیاء سے بڑھ کر کون سطب کا ہے جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے انبیاء اکرام نے دعائیں بھی کی اور انبیاء اکرام نے محنت بھی کی انبیاء اکرام نے مشکتیں بھی برداشت کی عزمائشوں سے بھی گزرے تکلیفوں سے بھی گزرے تو قرآن نے ایک تو محنت کرنا ضروری قرار دیا دوسرا اس کے ساتھ عزمائش رکھ دی مثلا رات کو آپ کام کرتے ہیں تو رات کو نید ہے جو آپ کو عزمائش میں ڈالے گی یعنی محنت ایک مشکل کام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزمائشیں اللہ نے جوڑ کے اسے اور زیادہ محنت اور محنت میں جو آنے والی رکاوٹیں آزمائشیں پریشانییں ان کا مقابلہ کر کے جب آپ چلتے رہیں گے تو بہل آخر آپ کامیابی کے منزل پر پہنچ جائیں گے ناظرین اکرام بس میں اس گفتگو کو اس حدیث پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ حدیث کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لمحے بیٹھ کے جب تم دین سیکھتے ہو قرآن سیکھتے ہو اسلام سیکھتے ہو شریعت سیکھتے ہو تو وہ چند لمحے آپ کے دن اور رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہیں اور یہ جو سیکھنے اور سکھانے والے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں اس لئے فرمایا کہ جو سکھانے والا انسان ہوتا ہے عالم ہوتا ہے جب وہ سکھاتا ہے تو سکھانے والے عالم جو ہے وہ ایک ان پڑ کے مقابلے میں وہی فضیلت رکھتا ہے جو میں پیغمبر تمہاری نسبت سے فضیلت رکھتا ہوں عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا کہ ایک عابد عشاء کی نماز پڑھ کے صبح تک عبادت سجدہ رکوع تلاوہ سے مصروف رہتا ہے اور میری امت کا عالم اور اسے سیکھنے والے متعلم چاند منٹ بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن اور حدیث کھول کے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چاند منٹ کے بعد وہ سو جاتے ہیں تو ان کا سونا اس عالم کی عبادت سے بہتر ہے جب اتنی فضیلت ہے علم سیکھنے کی علم سکھانے کی تو ہمیں اپنے سچے نبی کی سچی بات پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں قبر میں اور آخرت میں ہمیں نجات حاصل کرنے چاہیے دنیا میں عزت حاصل کرنے چاہیے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر توجہ حاصل کرنے چاہیے اور آخرت میں عذاب آخرت سے اور آخرت کی عزمائشوں سے نجات حاصل کرنے چاہیے بس ایک اور حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا میلان تباہ کا وہ دین سیکھنے کی طرف ہو آپ خود بھی سیکھئے خود بھی جائن کیجئے ہفتے میں فی الحال ہم نے ایک دن یہ پروگرام کلاس کا شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اور بڑھا کے ہفتے میں دو دن اس کو کر دیں میراکت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ فرمایا کہ ایک طرف علم سکھانے والا دین کا علم سکھانے والا کلم چلاتا ہے لکھتا ہے سیاہی سے اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو سمجھاتا ہے اس کو قرآن کی آیت حدیث پاک سمجھاتا ہے اور دوسری طرف شہید اپنی گردن اللہ کے راستے میں میدان جاگے میں کٹواتا ہے اور اس کی گردن سے خون نکلتا ہے اس کے کلم سے سیاہی نکلتی ہے فرمایا عالم کے کلم کی سیاہی شہید کی گردن سے نکلنے والے خون سے بہتر ہے آئیے مسلمان کوئی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری کتاب قرآن پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے فرامین آپ کی سیرت یہ ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے علم سیکھو علم سیکھو علم سیکھو اس لیے کہ علم ہی زینہ ہے دنیا میں عظمت کا اور علم ہی زینہ ہے کسی قوم کی ترقی کا کوئی قوم کوئی برادری کوئی قبیلہ کوئی خاندان کوئی گھر کوئی فرد اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا نہ روحانی نہ مادی جب تک کہ وہ علم سیکھنے اور سکھانے والا نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ ہم اس موضوع جس کو میں شروع کیا ہے امتحان اور انعام کہ اللہ پہلے امتحان لیتا ہے اور پھر انعام دیتا ہے اس موضوع پر ہم قرآن پاک سے بالخصوص اور اس کی معاونت میں احادیث سے ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے لائیں گے اللہ تعالی ہمیں سیکھنے والا سکھانے والا بنا دے وما علینا اللہ البلاغ المبین